نمازکار دوستو میرا نام رمیس آپ کا سواگت کرتا ہوں یوٹیوب چینل لیسے انشور میں دوستو آج اس ویڈیو میں ہم کسی انسرنس پلان کے بارے میں ڈسکس نہیں کریں گے بلکہ گورنمنٹ دورہ لائے گئے ایک نئے آفر کے بارے میں ڈسکس کریں گے اگر دوستو آپ سائی پی مطلب سسٹیمیٹک انویشمنٹ پلان میں انویش کرنا پسند کرتے ہیں تو یہ گوڈ نیوز آپ کے لیے ہے جو گورنمنٹ دورہ لائے گیا ہے اکثر ہم سنتے ہیں کہ راشتری پینشن یوزنا مطلب نیشنال پینشن سکیم کافی ایک بہتر سکیم ہے جس میں لوگ کافی انویش کرنا پسند کرتے ہیں یہ وہ سکیم ہیں جو کی ایمپلائی ہوتے ہیں اگر راشتری پینشن یوزنا کی بات کی جائے تو یہ پینشن فنڈ ریگلیٹری ایڈ 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 ڈیولپنٹ آثورٹی کے انڈر آتا ہے مطلب جو بھی سکیم کی دیکھبال ہوتی ہے وہ اس پی ایف آر ڈی آ کے ترور ہوتی ہے تو گورنمنٹ نے اس میں کیا بدلاؤ کیا ہے کیا چینجز کیا ہے کیا آفر لیا ہے اس کے بارے میں ہم اس ویڈیو میں جانیں گے لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دے اور بیل آئیکن بٹن کے ساتھ میں آل اپشن پر کلک کر دے دوستو ہم سبھی جانتے ہیں کہ راشتری پینشن یوزنا مطلب نیشنال پینشن سکیم کو بہتر بنانے کے لیے سرکار نے کافی قدم اٹھائے ہیں جسے دیکھتے ہوئے اس بار سرکار نے اس میں سائی پی کی طرح انویشمنٹ کرنے کا ایک آفر دیا ہوا ہے کہ مطلب آپ نیشنال پینشن سکیم میں سائی پی کی طرح ہی انویشمنٹ کر سکتے ہیں جس پہ ایک گورنمنٹ آف انڈیا نے اپنا اپریول کا آثورٹی لگا دی ہوئی ہے مطلب اس کو اپریول پوری طرح مل گیا ہے اور جلد ہی اس کے سویدہ شروع ہونے والی ہے اس سویدہ سے شروع ہونے کے بعد آپ کے کھاتا سے ایک تیہ تاریخ کو خود پیسے کر جائیں گے حالانکہ آپ کے NPS مطلب نیشنال پینشن سکیم میں سائی پی سسٹیمیٹک انویشمنٹ پلان کی یہ سویدہ آپ کے منجوری کے بعد ہی اس سسٹم میں ایکٹیویٹ کیا جائے گا مطلب جب تک آپ پرمیشن نہیں دیں گے تب تک آپ کو یہ سائی پی والا آپشن نہیں دیا جائے گا دوستو یہاں پر بہت سارے لوگ یہ نہیں جانتے کی NPS کیا ہے NPS مطلب نیشنال پینشن سکیم ایک پینشن سکیم ہے جسے جنوری 2004 میں پیس کیا گیا تھا سروعات میں اسے سرکاری کرمچاریوں کے لیے پیس کیا گیا تھا ورس 2009 میں اسے سبی کے لیے کھول دیا گیا اس کے تحت ایک کرمچاری سیوہ نیرتی مطلب ریٹائر ہونے تک اس فنڈ میں پیسے جمع کرتا ہے ریٹائر ہونے کے بعد وہ جمع راسی کا ایک حصہ ایک بار میں نکال سکتا ہے اور باقی اسے پینشن کے روپ میں دیا جاتا ہے تو دوستو یہ کافی ایک اچھا سکیم ہے ان ایمپلائی کے لیے جو پینشن میں انویشمنٹ کرنا چاہتے ہیں جنہاں پینشن لینا چاہتے ہیں تو یہ کافی ایک اچھا بینیفٹ ملے گا ان کو کہ یہاں پر SIP کے ثروع بھی اس میں پیسہ انویش کیا جا سکتا ہے دوستو یہاں پر کون اس سکیم کے ساتھ میں جڑ سکتا ہے کوئی بھی بیتن بھوگی مطلب کوئی بھی ایمپلائی جو جس کی عمر 18 ورس سے 60 ورس کی بیچ میں ہے وہ اس سکیم کے ساتھ میں جڑ سکتا ہے اگر اس کے ٹیکس چھوٹ کیے بات کی جائے تو سرکار نے حال ہی میں NPS مطلب نیشنل پینشن سکیم کی دوسری سرینڈی یعنی tier 2 خاتہ کو آئیکر کی دھارہ 80C کے طرح سامل کر دیا مطلب یہاں پر بھی سرکار نے اس میں بھی 80C کے طرح ٹیکس میں کافی چھوٹ دیا ہوا ہے تو تقریباً وہ 50,000 تک جائے گا دوستو اس میں سے آپ پیسے کم نکال سکتے ہیں جب آپ 60 سال کی عمر کے ہو جائیں گے 60 سال کی عمر تک اگر آپ نے پیسے اس میں جمع کیا ہوا ہے تو اس میں سے آپ 60% ہی پیسے نکال سکتے ہیں باقی کی جو 40% اماؤنٹ ہے اس کی انمیتی یہاں پر سرکار نہیں دیتی ہے وہی اماؤنٹ یہاں پر آپ کو ایک پینشن کی طرح ریٹن میں دیا جائے گا اور اس کے بدلے نیمت آئے کے لیے اس کا استعمال PFRDA مطلب پینشن فنڈ ریگلوٹری اینڈ ڈیولپنٹ ایتھارٹی دوران نیردھارت بیما کمپنیوں میں ہی کرنا ہوتا ہے دوستو اگر NPS کے ریٹنز کی بات کی جائے پچھلے 5 اور 10 سال میں کی کتنے پرشنٹیج میں یہاں پر ریٹن ملا ہوا ہے تو 8.74% پچھلے 5 سال میں یہاں پر لوگوں کو ریٹن ملا ہوا ہے اور 10.67% یہاں پر پچھلے 10 سال میں اس یوجنا میں لوگوں کو ریٹن ملا ہوا ہے مطلب اگر SIP آ جاتا ہے تو ہو سکے اس سے زیادہ کا ریٹن یہاں پر لوگوں کو ملے اس کارے پرنالی کو آگے بڑھانے کے لئے سرکارت نے کس کمپنیوں کو جمعیداری دی ہے اس کے بارے میں اگر دیکھ لے تو دوستو یہاں پر NPS مطلب National Pension Scheme میں SIP Systematic Investment Plan کی سیوہ شروع کرنے کی جمعیداری پوری طرح یہاں پر National Securities Depository Limited کو دی گئی ہے اس کی شروعات کب ہوگی اس کو لے کر ابھی کوئی بھی تاریخ ٹائن نہیں کی گئی ہے جب اس کی تاریخ کا ڈیکلیرشن ہو جاتا ہے تو آپ کو ایک نئے ویڈیو کے ساتھ میں اس کا ڈیٹیل آپ کو میں جرور دوں گا لیکن یہاں پر ستروں کا کہنا یہ بھی ہے کہ اس کی گھوشنا بہت ہی جلد کی جا سکتی ہے اس کا benefit employee بہت ہی جلدی اٹھا سکتے ہیں تو وہ کب اٹھا سکتے ہیں وہ تو آنے کے بعد ہی مانوم پڑے گا لیکن یہاں پر بہت لوگ یہ نہیں جانتے کہ NHDL کیا ہے NHDL ایک ایسی company ہے جہاں سے آپ یا پھر آپ کی family person pancard apply کرتے ہیں تو یہ وہی company ہے جہاں سے pancard apply کرتے ہیں تو دوستو NHDL ایک وشوسنی company ہے جہاں پر آپ SIP کی طرف پیسہ invest کر سکتے ہیں اس plan میں اس کی پوری جان کری تب ہی جب یہ market میں پوری طرح launch ہو جائے گا جب پوری طرح اتر جائے گا تو ہی اس ملتا رہے ڈانے واد دوستو پوری